السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام قاری ساغب ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا رفع، نسب اور جر کہ رفع میں قرآن کی آیت کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں اور نسب میں کیسے ہوتے ہیں اور جر میں کیسے ہوتے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کے قرآن میں ذکر آیا ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے نوحن لکھا ہوگا تو آخر میں ہاں کے اوپر دو پیش آ رہی ہے تو اس کا ایک نام دے دیا ہے رفع نوحن یہ کونسی حالت ہے اس کی؟ رفع حالت ہے اب نسب میں چلے جائیں دو زبر کے ساتھ کیا آ رہے ہیں؟ حلیف آتا ہے ہم نے قیادہ پڑھا تھا ہم دو زبر کے ساتھ کیا آتا ہے؟ حلیف آتا ہے یہ رول ہے اور جر میں آپ دیکھیں نوحن تو یہ جر میں چلے گیا رفع میں کیا حالت ہے؟ دو پیش نسب میں دو زبر جر میں دو زیر یہ ہم نے الگ سے نام دے دیا ہے قرآن میں جو اسمہ استعمال ہوئے ہیں یعنی چار نبی کو نام دو تنویم کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں چار نبی کو نام باقی جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں وہ ہیں وہ بغیر تنویم گئے ہیں تو آپ نے پس یہ زین میں رکھنا ہے محمدون جیسے قرآن میں آتا ہے محمد الرسول اللہ کہ یہاں پہ محمدون ہے یہ رفع میں آگیا محمدن نسب میں محمدن جر میں تو آپ نے یہ زین میں دو پیش کا کیا نام آگیا؟ رفع ویسے تو تنویم کسی کہتے ہیں دو زبر دو دو پیش دو زیر دو زبر دو پیش دو زیر کو تنویم کہتے ہیں دو پیش دو زبر دو زیر ان کا کیا نام ہے تنویم اب ان کو ہم نے کیا کر دیا تین نام رکھ لیا ہم نے محمدن دو پیش آ رہی ہے رفع نسب میں کیا ہوگا دو زبر اور حلیف آئے گا جر میں دو زیر آئے گی قیادر میں ہم نے پڑھتا ہے تنویم کسی کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنویم کہتے ہیں اور کچھ اسمیں ایسے ہیں جس میں تنویم نہیں آتی جیسے موسا ہے رفع میں موسا نسب میں موسا اور جر میں بھی موسا یہ بھی نبیوں کے نام ہیں ان بھی تنویم نہیں آتی بس اس کو فالو کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی